شکریہ مریم نواز شکریہ مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ یہ دہشت گردی ایسی تھی کہ یہ میرے ہنکے میں مشلے سال اگست کا واقعہ تھا کہ تقریباً کوئی ڈیر سو لوگوں میں بتا نہیں سکتا پچاس ساٹھ لوگوں میں فیار کٹی ڈیر دو ہزار لوگوں سے کہا کہ انہوں نے دو ہزار لوگ انواز تھے کہ جو انہوں نے حملہ کر دیا سندھ حکومت والے وہاں کی قبضے قبضے کرنے آئے تھے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر علاقے کے ہماری آبادیوں والے گوٹھوں والے کچھی آبادی والے ان سے کیونکہ ٹکرا ہوا تھا اسی بیچ میں کہیں انہوں نے آخر میں اس کو پانچ سو بارہ میں چلان کر دیا ہمیں کل مریم نواز کا شکریہ ہے لگ رہے ہم آئیں اس لیے تھی چلیں وہ تو انہوں نے کہا کل پتا چلا آج وہ آگئے اور بیل بھی ہو گئی اور کوئی ایٹی سی کا واقعہ ہی نہیں ہے یہ بلوے کا انگامہ کا واقعہ لیکن سندھ گورنمنٹ اور زندگین کی پولیس ہوتی ہے اور اسی کیس میں سنچ وغیرہ سب فارغ ہوئے تھے چلیے وہ الحمدللہ بیل ہو گئی اور اب ہم اس تفتیش میں اس کو وقاس خان جائیں گے اور ہم اس باقیہ کو پولیس کو بتائیں گے کہ اس انداز سے سردہ روان نے ان دن جا کر مزار قائد کیا تقدس کو کامال کیا بامال کیا قبر کی بے حرمتی کی اور کوئی روکے والا نہیں تھا اور اس نوجوان نے میں سمجھتا ہوں عمران خان کی سپائی ہیں انہیں نے جب اسے روکا تو اس کے بعد انہیں داد جان سے ماننے کی دھکیاں دی گئی دھکے دیئے گئے اور اس کے بعد تفصیل سے ہمارے وقیر صاحبان بتائیں گے کہ کل جو سب در آوان کی بیل ہوئی ہے پہلا کیس ہم نے دیکھا کہ جس کا فیصلہ جوڈیشن مزیس ٹیٹ صاحب نے نہیں مریم عوان نے اناؤنس کیا یہ بکلا کو آدھے گھنٹے بعد پتا چلا بکلا صاحبان یہ وہاں موجود تھے ان کو پتا چلا آدھے پہنے گھنٹے بعد پہنے گھنٹے پہلے مریم عوان صاحبان کو پتا چل گیا کہ بیل ہو گئی اور وہ سب در آوان کے ساتھ واپس لاہور جا رہی ہیں تو میں چیپ جسٹس او پاکستان اور چیپ جسٹس سید آئی کورٹ سے کہتا ہوں کہ اس معاملے کی انکوائری کرائیے کسی بھی دارے میں اگر کوئی معاملہ اور ہمارے بکلا صاحبان سے ہمیں درخواست کی ہے کہ اس کو جا کے ایم آئی ٹی کے اندر آپ دیں اس کیس کو کیونکہ کل تفصیل یہ بتائیں گے کہ کل اگر ریمانڈ کے بعد اگر اس کا ریمانڈ ہوا جوڈیشنل ریمانڈ ہوتا ہے جیل کا ریمانڈ ہوتا ہے پھر بیل ہوتی ہے جیل سے لوگ چھٹتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ خریب آدمی جیب کترا اس کی اگر بیل ہو تو وہ جیل جائے زلیل ہو دھکے کھائے تھوکرے کھائے تھوٹے کھائے اور یہ مہاراجہ مہارانی کے شہر صاحب نانی کے شہر صاحب نواز شریف کے داماد صاحب یہ اگر ان کی بیل ہو تو کس قانون کے تحت ان کو کوٹ سے چھوڑا گیا وہ تو پولیسی کسٹرڈ ہے ہم صحیح یہ سارے جوا سوال جوا موجود ہیں ہم ایم آئی ٹی میں جائیں گے ابھی تھوڑی در بعد وزرین اللہ صاحب پریس کانفرس کرنے والے ہیں میں تفصیلی باتشیت انشاءاللہ سندہ سمجھ میں کروں گا میں درخواست کروں گا وکیل صاحب سے کہ وہ اس صورتحال کو بتائیں کہ یہ کیا ہوا کہ جوڈیشنل مزیسٹیٹ کی جگہ مریم آواز نے فیصلہ آناؤس کر دیا اور یہ خفیہ ایف آئی آر ہمیں تو کسی نے بتا ہی نہیں نہ کوئی نوٹس آیا نہ کچھ آیا میں نے بھانجے کو یہ بھی مریم آواز نے بتا دیا یہ کون سے اختیارات